اسلام علیکم یونٹی نیوز ٹوڈیوز میں میں ہوا کاشا یاف سین نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہرڈلائنز پر پیٹ پھارنے والے آج گلے مل رہے ہیں انہوں سے صرف میرا ڈر ہے عمران خان وزیراعظم عمران خان نے جارہانہ انیس کا آغاز کر دیا اور پوزشن پر تنقید کے نشتر برساتے ہوئے کہا کہ پیٹ پھارنے والے آج گلے مل رہے ہیں انہیں ڈر صرف عمران خان کا ہے انہوں نے کہا کہ چار سو ارب روپے صحت کارڈ منصوبے پر خرچ ہو رہے ہیں جو آسان کام نہیں ہے صحت کارڈ ریاست مدینہ کے طرف پہلا قدم ہے غریب کے علاج کی ذمہ داری ریاست میں قبل ہی نہیں لی تھی پاکستان کو ایک اسلامی ولاہی ریاست بننا تھا بدکسوٹی سے کسی عمران نے قدم نہیں اٹھایا اسٹابلشمنٹ نیوٹرل اور منتخب حکومت کے ساتھ ہے شیخ رشید اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں ٹی وی ٹی وی کھیلتی ہیں ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں مجھے یقین ہے کہ 23 مارچ کو لانگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد نہیں آئیں گے انہوں نے کہا کہ اسٹابلشمنٹ نیوٹرل غیر جانبدار اور منتخب حکومت کے ساتھ ہے وزیراعظم عمران خان صرف رو اور مخالقین ناکام ہوں گے اپوزیشن جماعتیں ہمارے اتحادیوں کے پاس بھی جا رہی ہیں لیکن اپوزیشن کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے پیڈے آئی کی ایک اور وکٹ کر گئی بلاول بھٹو شیمن پاکتان پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ پیڈے آئی کی ایک اور وکٹ کر گئے الیکشن کمیشن کی جانت سے دہری شہریت کیس میں سینیٹر فیصل بابڈا کی ناہلی پر بلاول نے چیتے تاروح کرتے ہوئے اپنی پارٹی کو مبارک بات پیش کی اور لکھا کہ پیڈے آئی کی ایک اور وکٹ کر گئی ہے بھارت بہت جلٹ کی کڑوں میں تقسیم ہو جائے گا علامہ راجہ ناصر عباد جعفری مجلی سے وحدت مسلمین پاکتان کے مرکزی سیکرٹی جینل علامہ راجہ ناصر عباد جعفری نے بھارتی ریاست کرناٹک میں انتہا پسند ہندووں کے طرف سے ایک نہتی باہجاب مسلمان لفتی کو حراسہ کرنے کی پوشش کو بھارت کا اصلی شہرا کرا دیتے ہوئے واقعی شدید نظامت کی ہے انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے اپنے موتصابانہ اقدامات کے باعث بھارت کو اقلیتوں کے لیے ایک غیر محفوظ ریاست بنا دیا انہوں نے کہا کہ اس لکھی کی للکار بھارت کے جارحانہ نظام میں حکومت کے خلاف اعلان بغاوت ہے اس کارمان میں جوگ دا جوگ لوگ شامل ہوں گے اور بھارت بہت جلد قطعوں میں تقسیم ہو جائے گا بھارت باہجاب مسلمان لڑکی ہندو طواہ حامیوں کے سامنے ڈٹ گئی بھارت کی ریاست کرناکت میں ہندو طواہ کے حامیوں کے حجوم میں ہجاب میں ملبوس ایک طالبہ کا دھلاو کیا اور اس کی تذبیر کی اس کے جواب میں طالبہ نے اللہ اکبر خدا سب سے بڑا ہے کا نعرہ لگایا سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوتی فٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بے خوف طالبہ نعرہ لگاتی ہوئی اپنے کالج کی عمارت کی جانے بڑھ دیر ہوئی سوشل وقت کے لئے تاہیم مزید با خبر رہنے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے یونٹی نیو